ریزنز ٹو وچ شیطان اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ریزن دینے والا ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنے پورے پریوار کے ساتھ ابھی اپنے نزدیکی سینما گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں شیطان نمبر ایک آرما دھون آرما دھون اس فلم کی جان شان اور آتما ہے پوری طرح سے سول ہیں وہ اس مووی کی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ایک نیگٹیو رول ایک شیطان کے کردار کو پورٹریے کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے آرما دھون نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی اجنبی پر بھروسہ کرنا کتنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے اس مووی میں ایکٹنگ کی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ انڈر ریٹڈ ہے اور بولیوڈ کبھی بھی ان کو ٹھیک سی یوٹیلائز کر ہی نہیں پایا ہے تھانکس ٹو شیطان میکرز کیونکہ انہوں نے اس فلم میں آرما دھون کو ایک ڈاک رول دے کر ان کو پھر سے کمبیک کروایا ہے دوہزار تئیس دوہزار چوبیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹرز کے لیے کمبیک ایر رہا ہے جس میں ایک نام آرما دھون کا بھی شامل ہے آرما دھون اس پوری فلم میں بڑھے انٹرسٹنگ نظر آئے ہیں سٹارٹنگ میں وہ بہت سویٹ نظر آئے ہیں اس کے بعد پوری فلم میں وہ بہت سالٹی رہی ہیں لیکن سب سے بیس پارٹ کیا ہے اس مووی میں آرما دھون کافی لیئرز میں نظر آئے ہیں جس کے وجہ سے یہ مووی اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے اور پھر لاسٹ میں کلائمیکس میں جس طرح سنو نے رول کیا ہے وہ بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ہوریفائنگ ہے تو آپ اس مووی کو آرما دھون کے لیے ضرور دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ بولی ووڈ میں ہورر موویز کی کتنی کمی ہے یہ ایک لوتا ایسا جانر ہے جہاں بولی ووڈ ابھی تک کانکر کر ہی نہیں پایا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بولی ووڈ میں ایکشن رومانس کومیڈی ہر جگہ اچھی موویز دیکھی گئی ہیں بٹ 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 جب بات آ جاتی ہے ہورر موویز کی صرف آپ انہیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ کون سی اچھی موویز ہے اب اس میں ایک نام شیطان کا بھی جڑ گیا ہے شیطان ایک سپر نیچرل مووی ہے یعنی کی سپر نیچرل انسیڈنٹ پر یہ مووی بیزد ہے اس کے علاوہ یہ بہت تھرلر مووی ہے اجے دیوگن ہو جوتی کا ہو جان کی بودھی والا ہو سب ہی نے اچھا کام کیا ہے تو ہورر مووی کے جتنے بھی شوکین ہیں آپ اس فلم کو ضرور دیکھئے ہاں شیطان گجراتی فلم وشکا ریمیک ضرور ہے بٹ ہم اسے ایک چانس تو دے ہی سکتے ہیں اور چانس کا یہ فلم بلوک بسٹر ڈیزرو کرتی ہے بھائی نمبر تین فیملی انٹٹینر اب لوگ اس بات سے اتفاق رکھے یا نہ رکھے لیکن بھائیہ یہ ایک فیملی انٹٹینر ہے ہم نے دیکھا کہ کئی موویز ایسی ہیں جس پر لکھ دیا جاتا ہے فیملی انٹٹینر لیکن جب آپ سینما گھر میں جاتے ہیں تو کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیملی کے ساتھ آکورڈ کر دیتے ہیں شیطان میں ایسا کوئی سین ہے ہی نہیں تو آپ اسے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے ضرور کر سکتے ہیں ویسے بھی اس فلم میں فیملی کا جو بانڈ شیئر ہوا ہے نا وہ کافی امیزنگ ہے اور بانڈ سے یاد آیا ویسے بھی اجے دیوگن آج کل بیٹی بچاؤ یونیورس میں بہت اچھا کر رہے ہیں درشیم شیوائے درشیم ٹو اور اب شیطان جب بھی بات بیٹی پر آتی ہے نا تو بیٹی کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر یہ ڈائلوگ آج دیوگن پر ہی سوٹ کرتا ہے تو چلیے یہ تین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان اور ابھی جائیے ہمیں تو فلم بہت اچھے لگی آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے